اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے لیکن شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے دال قدو کی ریسپی یہ تقریبا ہر گھر میں ہی بنتی ہے لیکن میں جو آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گی یہ بہت ہی ایزی ہے میں اپنے طریقے سے بناوں گی اس ریسپی کو اگر آپ کو کبھی جلدی ہو تو آپ اس طریقے سے ضرور بنایے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گا دال قدو جو ہے چلے بغیر دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے دی ہے دال دال تقریبا میری پاو کے قریب ہے یہ میں نے لیا یہاں پہ قدو قدو تقریبا آدھا کلو ہے ساتھ اس میں میں نے لیا ٹوماٹر درمیانی سائز کا ادرک لسن کا پیسلی ہے یہ جو ٹکرا کو نظر آ رہا ہے گرین سا یہ ہری مرچے ہیں یہ میں نے گرینڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے اور یہاں پہ یہ میں نے لیا ہے پسی ویڈیڈ مرچے ون ٹی سپون لیا ہے میں نے اور ون ٹی سپون لیا ہے حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ آئل جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے اس کے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پانی جو ہے گرم کرنے کے لیے ٹرہا دیا تھا پریشر میں تقریباً یہ میں نے پانچ کلاس یہ والا گلاس میں نے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے پانچ کلاس اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں قدو ڈال دیں گے ساتھ ہی ڈال ڈال دیں گے ساتھ ہی جو بھی ہم میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے اور پیشوں کو بند کر دیں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے دال بھی ایڈ کر دی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم یہ ٹوماٹر اور ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچے جو تھی وہ ایڈ کر دیں گے ہم اس کے علاوہ یہ پیاز ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہ جو مسائلیں یہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے ہنڈیا والا جو چمچ ہے نا ایک یہ میں بڑا ڈال رہی ہوں گھر کے اس میں یہ بھی ہے کہ فائدہ اس طرح پکانے کا نا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ آئل کم بھی یوز کر سکتے ہیں زیادہ اگر چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اب ہلکا سا آپ نے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ہلکا سا مکس کر کے تو آپ نے اس کو باندھ کر دینا پریشے لگا لیں تقریبان پندرہ سے 20 میٹر پریشے لگا لیں تقریبان پندرہ نے تو ہو چکے ہیں اب پریشے باندھ کرتے ہیں چک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ نے اس کو اچھی طرح اگر تو آپ ذرا اس کو کھڑا کھڑا رکھنا چاہتے ہیں قدو کو تو پھر آپ ایسے ہی رہنے دیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مطلب کہ بہت زیادہ زیادہ ذرا ٹھیک کھانا پسند کرتے ہیں یا مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ راس مسلا جس طرح آپ کا پسند ہے نا اب اس طرح آپ کارلیں اس کو ابھی ہم اس پہ پانچ منٹ کے بعد اس اس کے اوپر ڈالیں گے گرم سالہ اور یہ مکس بھی ہو جائے گا دو تین بار اس کو مکس کرتے ہیں یہ مکس بھی اچھی طرح ہو جائے گا کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ کھڑا 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 پسند نہیں کرتے اس لیے میں اس کو چی طرح مکس کر دوں گی قدو کو اندر دال کے ساتھ اب یہ ہاف ٹی سپونس میں ڈال دیں گے گرم سالے کا اور تکری بنا وان ٹی بل سپونس میں سوکھی میتھی ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے مکس کر دیں گے اس کو مکس کر کے ہلکی آپ نے فلیم کر دیں گے بلکل سلو کر دیں اپنے فلیم کو اور تقریباً دس میٹرہ دام پہ لگا دیں گے پھر میں آپ کو دوبارہ لک دکھاتی ہوں فائنل اس کی کترہ زبردست کمارا دال کا دو بن کے ریڈی ہے بلکل ایسے ملائی کی طرح ایسے جیسے گول مل گیا ہے آپ اس میں ہم اثر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ اللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی فائنل لک دال کا دو کی ای ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیس لایک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنیماری ویڈیو جلد مل سکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی